ہماری جانے ہمارے ماباپ ہمارا تب کچھ آپ کے قربان اللہ کے محبوب میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے بدل مبارک کی برکت حاصل کر میں بدل مبارک سے برکت لینا چاہتا تھا اور کچھ نہیں وہ بھی آپ نے جب اتنا فرمایا تو میں خرق ہو گیا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جس کو جنت میں میرا رفیق دیکھنا ہو تو وہ کاشا کو دیکھ لے اس کی محبت نے اسے آج اس مقام پہ پہنچا لیا ہے اس کے قلوس و اس کی نیت سے خدا باقف ہے یہ آج اس مقام پہ رہے گے جنت میں میرا رفیق ہے لوگوں کاشا کی قسمت میں رشت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضر آلیہ میں تشریف لے گئے اب علالت جو تھی وہ برنے لگی نظر کا وقت قریب آنے لگا وثال کا وقت قریب آنے لگا اتوار کا دن تھا اگلے دن پیر کو وثال مبارک کا دن تھا کہ کسی آلت میں اہل خانہ سب جمع تھے سیدہ فاطمہ داہلے لفتے لگر ہیں حضور کو ان سے بڑی محبت کی اگلے دن جب آیا تو کوئی شرط دروازے پر آیا اور ان سے کہا سلام علیہ یا حالہ بیت النبی اے نبی کی دروازے تم پر سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریعت مبارکہ حضور نہیں تھی بھی ماری علالت جوروں پر تھی اور رشی کسی کیفیت تھی دروازوں نے کہا کہ تم کون ہو جو بھی ہو اللہ کے رسول تم سے ابھی نہیں مل سکتے ان کی طبیعت ابھی ناساز ہے تمہیں اللہ حجر دے گا تمہاری کوشش کا ابھی چلے جاؤ ان سے اسی طرح سلام کیا بڑے عدد سے اجازت چاہتا ہے یہ تر اللہ کے رسول کی خدمت میں آنا چاہتا ہے اے اہلِ بیتِ نبی تم پر سلامتی ہو اے برکتوں والوں تم پر سلامتی ہو اے طہارت پتدتوالوں تم پر سلامتی ہو پھر پہ آئیشہ نساز سیدہ اس سے کہہ دو بیٹی اس سے کہہ دو کہ یہ پھر آ جائے ابھی اللہ کے معبوب نہیں مل سکتے اُس نے پھر تیسری مرتبہ سلام کیا اور کہا اجازت چاہتا ہے یہ متاضر حاضرِ خدمت ہونے کی اور اگر اور اس کا آنا انہوں نے یہ بھی کہا اور اس کا آنا ضروری ہے اس کا آنا ضروری ہے جب یہ ارپاد جائے تو حضی سیدہ باطمہ اجنم سوپ گئی اور ان پر ایک دہشت کے تاریخ ہوئی اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشمہ نے حضرت کنی اور اس کے کان اس کی آواز آکے کان مبارک پر پڑھ سکی تھی آپ نے فرمایا بیٹی کون ہے کہا کوئی شخص ہے جو بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہا نہیں وہ واپس نہیں جائے گا اسے آنے دو اس لیے کہ وہ اللہ کا فرشتادہ ہے ملک الموت وہ ملک الموت ہے ملک الموت کو اجازت دی گئی حاضرِ خدمت ہو گئے سلام اور رکیہ عدب سے حاضر ہوئے میرے رب نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے اور اس نے یہ کہا ہے میرے معبوب سے پوچھو کہ ان کی رضا چاہے لگی وہ آنا چاہتے ہیں یا مزید زندگانی چاہیے جیسا وہ کہیں ویسا تم سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت اللہم رفیق العالی میں رفیق العالی سے ملنا چاہتا ہوں میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں اور اے ملک الموت وہ ہمارے دو ساتھی محبوب جبرائیل وہ کہاں چھوڑا ہے وہ جبرائیل آج کہاں رہ گئے یا رسول اللہ وہ آتمانوں میں ہیں فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ تازیت کرتے ہیں اور ان سے حال شال پوچھتے ہیں وہ آتمانوں میں موجود ہیں ابھی حضور نے یہ تکترہ کیا تھا کہ جبرائیل نہیں کیا گئے جبرائیل آگا سرحانے بیٹھ گئے سلام عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں آتمانوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہشتوں کے درمیان تھا دروازے سارے کھلوا دیئے گئے ہیں اے اللہ کے محبوب دروازے کھلوا دیئے گئے ہیں تمام آتمان کھلے ہوئے ہیں تمام جنتیں کھلے ہوئی ہیں تمام درجات کھلے ہوئے ہیں پھروں قصور سب تجھے ہوئے ہیں پھروں علمان سب منتظر ہیں اللہ کے محبوب آپ کا استقبال ہو رہا ہے سب منتظر ہیں آپ کی آمد کے جنتیں منتظر ہیں اور تمام قدام جنت کے منتظر ہیں آپ کی تشیف آوری ہے جبرائیل یہ باتیں سناتے رہے حضور نے فرمایا اور بشارت سناو جبرائیل اور کچھ سناو جبرائیل اور سناتے رہے جبرائیل اور سناو جبرائیل سناتے رہے پھر حق سے مدعا زبان پر آیا حضور نے فرمایا کہ جبرائیل والے کیا ان کے سواب ایسے جاری رہیں گے جیچے ابھی جاری ہیں جبرائیل ان کا اچھا ہوگا اب آئی امت کی بات تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ابعادہ فرمایا ہے اور یہ تیہ فرمایا ہے کہ جب تک آپ کو اور آپ کی امت کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا کسی اور کو جنت میں نہیں جانے گا جنت کفر حرام ہے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی اللہ کے معاہم نے فرمایا ملac الموکر یالی کرو پھر وہ مبارک نگالی گئی ہے رسول اطار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس شان سے کہ پوری کائنات منتظر تھی آپ نے ایک بات اور اشارت فرمائی علی تم غسل لینا فضل بن عباس تمہاری مدد کریں گے اور جبرائیل تم دونوں کے ساتھ ہوں گے اس غسل مبارک میں جبرائیل تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے کفن اس طرح دے دینا اور جب میرا مثال ہو جائے تو مجھے میرے حجرے میں یہاں تنہا چھوڑ دینا مجھے تنہا چھوڑ دینا اور تم سب باہر چلے جانا اس لیے کہ کم سے پہلے رب العرش وہ کائنات کا رب وہ خالد و مالک مجھ پر سلاکھ بھیجے گا سب سے پہلے وہ مجھ پر سلاکھ بھیجے گا اور پھر اس کے بعد جبرائیل سلاکھ پڑیں گے پھر میکائل اسرافیل اسرائیل یہ مقرر فرشتے پھر فرشتوں کی جماعتیں آتی رہیں گی وہ سلاکھ پڑھتے رہیں گے سلاکھ بھیجتے رہیں گے اس کے بعد سے تم سب دعاقز ہو کر کے اس طریقے سے نماز ادا کرنا کہ کوئی امام نہیں ہوگا اور سب اجتماعی طور سے دودھ و سلام پڑھتے ہوئے اور اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے نکل جانا یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اور اس کے ساتھ یہ اللہ کے محابوس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے دوستو یہ بھی ایک جانا ہے یہ جانا اور ہمارا جانا کیا مواصلت رکھتا ہے ظاہر ہے اس لئے ان کا جانا مرنا نہیں کہتے ہیں ہم عدد سے وثال فرمانا کہتے ہیں وثال کہتے ہیں مل جانے مل جانے اور باہر آئے صدمہ جو ہوا امت کو ایک ظاہری طور سے نکتان کہ اللہ کے ماؤگو کی زیارت سے محروم حضور کے زمانے سے دور ہو گئے محروم ہوئے حضور کے انفاظ سے طیب آتے روحانی طور سے جاری صاحبی ہے لیکن یہ ظاہری طور پر جو بھٹکہ پہنچا ہے اور ظاہری طور پر جو امت کا رکھان ہوا ہے اور جو محروم ہی حصے میں آئی ہے اللہ کے محروم کی زیارت سے صعبہ اکرام برائے راج اور اس کے بعد کے تیامت تک کے لوگ تو سیدہ آئیتا تردیلہ رضی اللہ عنہ یہ حوالے سے کہتی تھی وہ بچوں کے بارے میں بات آئی تھی جس کا ایک بچہ پہت ہوا دو بچے پہت ہوئے تین بچے پہت ہوئے یار رسوللہ تین بچے پہت ہوئے اس کے سکنے کے بھی جنرks یہ سبر کر رہے ہیں ایک بچہ پہت ہوا ہے اُس importante تو سیدہ آئیتا نے کہا یار رسول اللہ اگر کسی سے ایک بھی بچہ پہت نہیں ہوا تو اس کا کیا بنے گا جس کا ایک بھی بچہ نہیں پہت ہوا اس کا کیا بنے گا اے آئیتا اس کی جگہ میں ہوں تو سئی جب میں پہت ہوں گا اور میرا مثال ہوگا تو یہ صدمہ میری امت پر گزرے گا یہ صدمہ جو میری امت برداز کرے گی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میری امت کی مقفلت فرمائے گا یہ میرا جانہ ان کے لئے رحمت بن جائے گا یہ وہ صدمہ ہے آج جو دل سرپ رہے ہیں جو آنکھیں بہر رہی ہیں نبی پاک کی جو یاد ہمیں ستا رہی ہیں دوستو یہی وہ رحمتیں ہیں یہی وہ مقفلتیں ہیں یہی وہ بغشیتیں ہیں جو ہمارے لئے ہتیار ہو رہی ہیں اور جس کو ہم انشاءاللہ یہاں سے جانے کی برد پانے والے ہیں یہ وہ صدمہ ہے جو ہماری رحمت بن گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی رحمت آپ کی وفات بھی رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام مرسل کو سمجھیں توفیق اتا فرمائے و آخر دعوان حمد اللہ